امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے پر شروع کرتے ہیں انٹرنل سٹرکچرز آف آرت زمین کے نیچے اس کی تین لیئرز ہے مطلب تین طرح کی تین طرح کے پارٹس ہیں تو سب سے پہلے جو حصہ ہے یہ والا حصہ اس کے تین پارٹس ہیں تین لیئرز ہیں تری لیئرز ہیں سٹرکچرز زمین کا جو انٹرنل سٹرکچرز ہے تو سب سے پہلے جو آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹ کرسٹ نمبر وان پہ جو آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مینٹل اور یہ نمبر تھرڈ پہ آ جاتا ہے کور یہ سیمپل فارم میں ہم تین تری کائنٹز ہیں اس کی تین لیئرز ہیں انٹرنل سٹرکچرز آف آرت کی کرسٹ مینٹل اینڈ کور تو چلے ہم کرسٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو کرسٹ کرسٹ کو ہم دو طرح سے کرسٹ دو طرح کیا ہے مطلب جو لیتوسفیر ہے زمین کی یہاں پہ یہاں پہ اگر زمین کا ریڈیس چیک کریں یہاں پہ تو جو ریڈیس ہے وہ تری سٹھ سو ستر کلومیٹر ہے زمین کا ریڈیس کراسٹ کراسٹ والا جو حصہ ہے زمین کی اپر لیئرز پہ جو زمین کا ریڈیس ہے وہ تری سٹھ سو ستر کلومیٹر ہے تو کراسٹ کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر وان پہ آ جاتا ہے وہ کونٹینینٹل کراسٹ نمبر وان پہ آ جاتا ہے اوشینی کراسٹ کراسٹ تو ہم جو کراسٹ ہے اس کی گریوٹی کیا ہوگی اور اس کی تھکنیس کتنی ہے ہمین چیز یہ ہے تو جو کراسٹ ہے کونٹینینٹل کراسٹ ہے اس کی جو گریوٹی ہے وہ تقریباً 2.65 تا 2.70 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہے یہ جو ہے یہ کونٹینینٹل کراسٹ ہے اور اس کی تھکنیس کتنی ہے اس کی تھکنیس تقریباً 20 کلومیٹر ہے یہ اس کی تھکنیس ہے یہ جو کونٹینینٹل کراسٹ ہے اس کی جو گریوٹی ہے وہ 2.65 تا 2.70 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہے اور اس کی تھکنیس کتنی ہے 20 کلومیٹر ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اوشینی کراسٹ اوشینی کراسٹ کی کتنی ہے گریوٹی اوشینی کراسٹ کی گریوٹی آرموز تقریباً 3.0 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہے اور اس کی تھکنیس کتنی ہوگی اس کی تھکنیس تقریباً 0 to 8 کلومیٹر یہ ہے ہمارے پاس آشینی کراسٹ اس کی 3.0 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہے اور اس کی تھکنیس ہے 0.808 کلومیٹر اور اس کو ہم دوسرا نیم جو دیتے ہیں دوسرا نیم جو اس کا دیا جاتا ہے وہ ہم کیا دیتے ہیں اس کو دوسرا نیم جو ہمارا ہے تو جو دوسرا نیم ہے ہمارا اس کا اس کو ہم کہتے ہیں سیال اس کو ہم سیال بھی کہتے ہیں سیال سیال کیا چیز ہے سیال بیسیکلی دو ورز کا مجموعہ ہے ایس آئی پلاس ایل سیلیکون پلاس ایل سیلیکون پلاس ایلومینیم سیلیکون پلاس ایلومینیم یہ دو ورز سے مل کر بنایا ہے یہ والا جو ہماری کراسٹ ہے اس کو ہم سینکر جو نیم دیا گیا ہے وہ سیال کا نیم دیا گیا ہے اس کو ہم سیال بھی کہتے ہیں سیلیکون پلاس ایلومینیم تو یہ جو ہماری کونٹینینٹل کرسٹ ہے یہ کس فارم میں ہے یہ سیلیکون فارم میں ہے یہ ہمارے پاس یہ سیلیکون کی فارم میں ہے اور جو ہمارے پاس اوشنی کرسٹ ہے اوشنی کرسٹ کو ہم بسارٹی کرسٹ بھی کہتے ہیں بسارٹی کرسٹ سب سے پہلے کرسٹ پہلا جو حصہ ہے زمین کا انٹرنل سٹرکچرز کا جو پہلا پارٹس اپر پارٹس جس کو کہتے ہوں وہ کرسٹ کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں کونٹینینٹل کرسٹ دو ٹائپس میں ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اوشنی کرسٹ سب سے پہلے جاتا ہے کونٹینینٹل کرسٹ جو ہے وہ سیلیکون فارم میں ہے اور اس کی گریوٹی ٹو پوائنٹ سکس فائیوٹا ٹو پوائنٹ سیون دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اوشنی کرسٹ اوشنی کرسٹ کیا ہے اس کی گریوٹی جو ہے وہ 3.0 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہے اور 0.8 کلومیٹر اس کی تھکنس ہے اور اس کو ہم بسارٹی کرسٹ بھی کہتے ہیں جبکہ کونٹین دوسرے نمبر پہ جاتا ہے سیال سیال کیا ہے سیال یہ اس لیئرز کے اندر یوز ہوتا ہے سیلیکون پلاس ایلومینیم یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ مینٹل یہاں پہ ایک ڈسکونٹینیوٹی ہے ڈسکونٹینیوٹی یہ والی یہ ایک لائنز ہے یہ ایک ایسا حصہ ہے جو کراسٹ اور مینٹل کو آپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے جدا کرتا ہے ان کی تقسیم کرتا ہے ڈیویجنز کرتا ہے تو اس ڈسکونٹینیوٹی کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم موہو کہتے ہیں اور یہ ایک انیس سو نو کے اندر ایک روشیای سینس دان نے ڈسکورڈ کیا تھا اس والے حصے کو موہو یہ حصہ ہے اس کو ہم موہو ڈسکونٹینیوٹی کہتے ہیں اور یہ انیس سو نو میں ایک روشیای سینس دان نے ڈسکورڈ کیا تھا تو چلیں یہ تھا ہمارا کراسٹ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس مینٹل اس کی تھکنس جو ٹوٹل ٹھیک نے ایسا ہے مینٹل کی وہ تقریباً 2900 کلومیٹر ہے اس کی جو گریوٹی ہے وہ تقریباً 10 to 12 گرام پار کیوبک سینٹی میٹر ہے پار کیوبک سینٹی میٹر ہے اس کی مینٹل کی جو ہے یہ مینٹل کو ہم سیما بھی کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ سولیڈ فارم میں ہمارے پاس سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سولیڈ فارم میں ہے سولیڈ بھی ہے دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے ہمارے اندر میٹر میں ہمارے میٹر جو زمین کا دوسرا سٹرکچر ہے اس کے اندر میٹر آجاتا ہے اس کو ہم سیما بھی کہتے ہیں سیما بھی بیسکلی two words سے مل کر بنایا ہے two کون کون سے ہیں silicon plus magnesium یہ دو لفظیں مل کر بنایا ہے اس کو ہم سیلیکون پلاس magnesium کہتے ہیں تو یہ اور اس کے اندر پہ یوز ہوتا ہے کہ اپر میٹر اور لوئر میٹر نمبر ون پہ آجاتا ہے اپر میٹر اپر میٹر کا جو یہ حصہ ہے یہ تقریبا اس کی جو تھکنے سے وہ سکس ہنڈرڈ سیونٹی کلومیٹر ہے اور جو ہمارے پاس لوئر میٹر ہے یہ والا حصہ یہ تقریبا بائیس سو چالیس کلومیٹر تک اس کی تھکنے سے اس کی ٹوٹل جو اس کی ٹوٹل جو اس کی تھکنے سے وہ انتیس سو کلومیٹر مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ بلو دا سی لیول جو ہے وہ انتیس سو کلومیٹر تک پایا جاتا ہے یہ والا حصہ جو ہمارا میٹر ہے اس میں سکس سیونٹی کلومیٹر جو ہے وہ ہمارا اپر میٹر ہے اور سینٹی میٹر ہے اور اس لیئرز کو ہم سیما بھی کہتا ہے سیلیکون پلاس میگنیشیم اور یہاں پہ ایک لیئرز پائی جاتی ہے یہاں پہ ایک لیئرز ہے جو کور اور مینٹل کو آپس میں ڈیوائیڈ کرتی ہے ان کی ڈیویجنز کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم گوٹن برگ ڈسکنٹی نیوٹی کہتے ہیں گوٹن برگ ڈسکنٹی نیوٹی کہتے ہیں اس کو ہم یہ والی جو لیئرز ہے یہ والی یہ والی جو ہمارے پاس لیئرز ہے اس کو ہم گوٹن برگ ڈسکنٹی نیوٹی کہتے ہیں یہ ڈیویجنز کرتا ہے کور اور مینٹل کے درمیان میں تو اینڈ پہ ہمارے پاس جو لیئرز آ جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کور کور کو ہم دو ایسوں ملومیٹر تاک اس کی جو بلو دس سی لیول ہے وہاں تاک یہ چلی جاتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے والا یہ حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آٹر کور اور یہ والا جو حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم انر کور کہتے ہیں اس کو ہم کور ہے اس کی تھکنس کتنی ہوگی اور اس کا تمپریچر کتنی ہے اس کا جو تمپریچر یہ ہمارے پاس جو ہے جو منٹل ہے یہ ہمارے پاس لیکوڈ فارم میں ہے لیکوڈ شیب میں ہے اور یہ والا جو ہمارے پاس ہے یہ جو آٹر کور ہے یہ کس فارم میں ہے ہمارے پاس جو آٹر کور ہے وہ بھی لیکوڈ میں ہے اور یہ جو انر کور ہے یہ سولیڈ فارم میں ہے اور یہ والا جو ہمارے پاس ہے یہ آٹر کور یہ لیکوڈ لیکوڈ ہے اور اس کا جو تمپریچر ہے یہ 1582 ڈگری سینٹی گریڈ یہ تمپریچر ہے اس کا اور اس کا تمپریچر کتنا ہے اس کا تمپریچر تقریباً 4500 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ہمارے پاس انر کور کا جو تمپریچر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو چٹانوں کا دباؤ ہے یہاں پہ تقریباً 24 1500 ٹان پر سکیر انچ یہاں پہ جو چٹانوں کا دباؤ ہے وہ 24,500 ٹان پر سکیر انچ ہے یہاں پہ چٹانوں کا دباؤ تو اس کو ہم دوسرا نیم جو دیتے ہیں اس کو ہم دوسرا نیم دیتے ہیں نائف 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 بھی بیسیکلی دو ورڈز کا مجموعہ ہے کون کون سے ہیں سب سے پہلے جاتا ہے نائف یہ آجاتا ہے نیکل پلاس فیرن یہ یہ تھرڈ اس کو ہم کرسٹ مینٹل کور بھی کہتے ہیں پھر دوسرا نمبر پہ سیال سیما اور نائف بھی کہتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس زمین کا انٹرنل سٹرکچر یہ والا سارا اور زمین کا جو تمپریچر ہے وہ جیسے جیسے آپ ڈان ورڈ جائیں گے وہ تو کتنا انکریز ہوتا ہے ڈان ورڈ مطلب کرس سے آپ نیچے جیسے 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 فارنہائٹ فار فیفٹی فٹ یہ انکریز ہوتا ہے تمپریچر انکریز ڈان ورڈ تو یہ کتنا ہوتا ہے ٹین ڈگری فارنہائٹ فار ایوری فیفٹی فٹ آپ اگر نیچے فیفٹی فٹ نیچے چلے جائیں گے تو تمپریچر ٹین ڈگری فارنہائٹ انکریز ہو جائے گا یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہر کلومیٹر کے بعد ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گری جو تمپریچر انکریز ہو جاتا ہے ڈان ورڈ کی طرف جانے سے تو چلے آج کا ہمارا ٹوپک یہ تھا کہ انٹرنر سٹرکچر آف آرت یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں نے بتایا تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں